اسلام علیکم میں آپ سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسیل سے اس نام نکال دیا تھا نونلی کے کافی لیڈرز کا لیکن دوبارہ مریم نواز کا جو ہے نام جو دوبارہ ایسیل میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا بات یہ ہے کہ جب نواز شریف باہر گئے تھے تو وہ بیماری کا بانہ بنا کے گئے تھے کہ یہ شدیب بیمار ہے تو اس کو جانا چاہیے اب جب وہ چلا گیا ہے تو اس کا اتنا وہ کچھ سیریس نہیں ہے وہ وہاں پہ اس لئے گورنمنٹ کو شک پڑ گیا ہے کہ اب مریم بھی اسی بانے سے جا رہی ہے تو اس لئے ان کو پھر روک لیا وہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے ظاہر ہے اس کو روک کے پھر نونلیگ پہ جو بھی بات وہ منوائیں گے وہ یہاں پہ ہوگی مریم نواز تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی والے ان کا پریشر ہوگا ان پہ نونلیگ والوں پہ تو اس لئے میرے حال پہ اس کو روکا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ساڑھین سال اور جو رہ گئے تو کچھ ہو سکتا ہے اس میں یہ پہلے لوگوں کو بڑی میتھی کہ عمران حان کو لائے جائے تو یہ کچھ بہتر کرے گا نونلیگ سے یا پیو پارٹی سے لیکن ایک ڈیڑھ سال میں جو میگائی ہوئی ہے واقعی وہ عام غریب آدمی کے باس سے باہر ہو گئی ہے تو اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ پی ٹی آئی کو بھی لوگ ریجیکٹ کر دیں گے تو اس کا پھر سلہ وہی بگت ہے گے چلو دو سال تین سال اور حکومت کر لیں لیکن آگے اس کو ووٹ پر نہیں ملیں گے لیکن عمران صاحب تو کافی تقدر کر رہے ہیں اپنی منت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے میں جو ہیں اس باحستان کو اوپر لے کے جاؤں تو خرابی کام پہ آگی کچھ ایسے ڈیپارٹمنٹ کے اندر آ رہی ہے جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارا سلسلہ شروع سے آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا تو نو ڈاوٹ کہ عمران حان کی نیت پہ تو ہمیں شک نہیں ہے وہ صحیح آدمی ہے لیکن ہو سکتا ہے جو وہ اقتماد کر رہا ہے وہ آگے چل کے ہمیں اس کا بینیفیٹ و مگائی پہ کنٹرول ہو جائے تین چار سال کے بعد وہ ایسے جو اقتماد اٹھا رہے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہو کہ ملک پہ اس کا اچھا اثر پڑے یہ یہ مید باقی رہ گئی ہے باقی تو کر رہوں بات کر رہوں تو عوامی رائر یہی مجھے مل رہی ہے کہ ہمیں صرف روزگار چاہیے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہونے چاہیے ہم جو بھی لڑ رہے گا اس کے ساتھ ٹھیک جیسے کہ انہوں نے کہا تھا جو کہا تھا انہوں نے پہلے کہا تھا جو دعوے کی یہ تھے وہ تو ابھی تک کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے نا باقی جو عوام جو وہ تو وہ پس رہی ہے عوام کو تو ریلیف چاہیے کسی بھی حال میں ریلیف چاہیے اب جبکہ ایک سال گزر گیا اب دوسرا سال شروع ہے اب پھر وہی ہے کہ آگے آگے وہی آبالی بات کبھی وہ ایم کی ایم کے پیچھے ہے کبھی وہ نون کے پیچھے ہے کبھی وہ پل پارٹی کے پیچھے ہیں جب تک یہ لوگ عوام کو ریلیف چاہیے اب جیسے یہ یو ٹیڈی سٹور پہ پیکنج دیا انہوں نے چھے عرب کا لیکن وہ اب کس کام کا جب انہوں نے اعلان کیا اس وقت اگر کرتے تو عوام کو کوئی ریلیف ملتا اب جب انہوں نے جب وہ ریلیف دیا تو آگے وہ اس کا ریٹ آگے آگے بڑھ چکا ہے آر ریڈی عوام کو تو ریلیف چاہیے جس برم پہ ہم لوگ آئے تھے جس اس کو ووٹ دیا تھا وہ تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تو آپ جائے تو جائے عوام کدھر جائے نون کو دیکھ لیا پیپر پالٹی کو دیکھ لیا اب اس کو بھی دیکھ لیا اب زہر ہے پھر عوام کسی اور طرف نظر آ جائے گی اس کی اچھا بیسے آپ کا نظریہ کیا ہے کہ ڈیٹھ سال ہو چکے سڑھے دین سال باقی رہ گئے ہمارا نظریہ تو یہ تھا نا جی کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ سال تو چلو سال چلا گیا آپ تو کچھ اثر تو آنا شروع ہو جانا چاہیے تھا نا کوئی ریلیف ملنی شروع جانا چاہیے لیکن ڈیٹھ سال دو سال دو سال کا تو چلے دو سال بھی اب اینڈ پہ چلا جائے گا لیکن ریلیف دور دور تک نظر نہیں آ رہی جس کی ویسے اوہر حال ہم جو دیکھے نا تو ہمیں کوئی یہاں پہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا جس بندے سے پوچھے اسی کا ساتھ یہی حال ہے یہی حال ہے مہنگائی اوپر چلے گی ہے سورسس و آنکون کام ہو چکی ہوئی ہے جس پہ سیار آدمی پسا ہوا ہے تو پسا ہوا ہم لوگ یہاں ریلیف پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹاچ ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہم تو چلے مزدوری کر رہے ہیں جو لوگ مزدوری دیار بیس پہ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہوگا ہے سروائیو کرنا اس لئے یہ خصوصاً انہیں سوچنا چاہیے اگر دبارہ آنا چاہتے ہیں لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہاں پہ انصاف تھا نہ ہے نہ ہوگا باقی راہ یہ جو اگر ان لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو عوام کو کچھ نہیں ملے گا جیسے کہ مسلم لگ نون نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن تھا کہ عوام کو ریلیف دے ایک آپشن تھا کہ ہم یہ انصاف کریں تو ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم نے عوام کو ریلیف دی تو عوام تو ریلیف بھانگتی ہے انصاف تو پھر وہ اللہ ہی کرے گا بندہ تو کوئی نہیں کر سکتا باقی ایک بندہ تو ٹھیک ہے عمران ٹھیک ہے باقی وہ کبینہ کے ساتھ وہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ آئے گی آپ بات کریں اس لئے اللہ تعالیٰ اس ملک پر پورے دنیا پر سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اسلام کی نام پر یہ ملک لیا تھا اسلام دور دور تک لیا ہر چیز کی بنیاد جھوٹ پڑے سکتا ہے یعنی آپ کا ٹھیک سے لے کر باٹن پر ہر شخص جھوٹ بولنا ہے قرآن میں لاتا ہے کہہ دیا کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر میری فرشتوں کی لانت ہے جس پر لانت آجا ہے فرشتوں کی اور اس کے متعاق اس کی وہ شخص سروائیو نہیں کر سکتا وہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا ہم لوگ تو باتیں مدینہ رحصت کی کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے ہوتا ہے ناج گانے جھوٹ یہ سارا کمج موجود ہے موجود ہے نا جب یہ چیز نہیں ہے تو اللہ اللہ کیسے آپ کی اکنومی کو ٹھیک کرے گا یہ چیزیں تو نہیں ختم ہو سکتا ناج گانا جو یہ تو اب سعودیہ میں بھی شروع ہو چکا آپ کے کس کو کریں گے یہ قیامت کی رشاہ نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ قیامت نہیں یہ کہہ کر آپ سعودیہ میں بھی آپ شروع ہو سکتے ہیں کوئی بھی نہیں شروع سکتا لیکن یہ بات غلط ہے جو غلط ہے یعنی یہ سروائیو نہیں کر سکتا یہ بات ختم ہے یہ آپ خیر ہے نا یہ بات ختم ہے سن لے سن لے میری بات پہلے میری سن لے آپ نے سنی اب یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے قیامت کیسے آئے گی وہ یہی حالات نظر آ رہے ہیں ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا اللہ کا فران سے نہیں جوڑ رہا اللہ سے جوڑ رہا ہے وہ اپنی دنیا بنا رہا دنیا اور آخرت خراب کر رہا ہے دنیا کے خطر آخرت بھی خراب کر رہا ہے کیا ہے وہ عمران خان کو کیا ہے وہ نواز شریف ہو کیا ہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اسنٹوشن بھی اپنے آپ کی اپنے بچانے کیلئے اپنی سیٹ کو بچانے کیلئے سر باح رrible ہے لیکن اپنی آخرت کیلئے بچانے کیلئے کوئی نہیں لگا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے آتے ہیں جب جھوٹے وعدے کر کے آگے تو ایسی ہی حشر ہوگا اس ملکہ بھی حصہ ہی ہوگا اور عوام کا حصہ ہی ہوگا کیونکہ عوام بھی ہماری اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے قرآن سے بہت دور ہے اس میں یہ حصہ نہیں کہ ایک کا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فتح ہے جیسے انسان جیسا عوام ہوگی میں بیس کی قرآن تو اس کو گرا نہ کہو برا پہلے اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو کی قرآن تو خوشی کو جاگر سسٹم دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیو دے جتنا عوام کو ریلیو ملے گا اتنا عوام اس کو زیادہ سپورٹ کرے گی ریلیو سے مراد ہے جی چینی آٹا یہ چیزیں عوام حکومت کو چاہیے سستی کریں عوام خود بخود اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں سستی کرتا ہے یہ ریلیو دیتا ہے تو نیکس پانچ سال پھر اس کے ہیں عوام کو کہ چاہیے سولتیں چاہیے نا عوام کو سولت دے ع عرباد کو باقی دیکھو حکومت ہر بندہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ عوام کو جتنا عوضہ کے ریلیو دے گا غریب عوام کو جتنا ریلیو دے گا اتنا عوام اس کے ساتھ ہو گئے تو ہماری تو اس سے یہی گزارش ہے کہ بھائی چیزیں سستی کریں اب دیکھیں روز ہمارا یہ اٹلا کا کام ہے روز دین با دین ہر چیز مہنگی ہے اگر یہ چیز سستی ہو نا تو عوام اس کے ساتھ ہے نیکس پانچ سال پھر اس کے ہیں بھائی نہیں دے گا تو پھر آپ کو بھی پتا ہے جو زردار کے ساتھ ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے پھر نہیں دے گا تو اس کے ساتھ بھی پھر وہ اس کو جو ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں یہ ریلیو دے تو نیکس پانچ سال پھر اس کے ہیں بھائی